لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب بات کرتے ہیں ایک اور واقعے کی جس کو امام بہقی نے دلائل النبوہ میں جمع کیا ہے باب نمبر چھتیس پیج نمبر ایٹی سکس یہ واقعہ ہے ایک صحابی کا بعض روایتوں میں ان کا نام عوف ابن مالک بھی آتا ہے اور بعض روایتوں میں ان کا نام نہیں آتا واقعہ کچھ یوں ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو فلانے مجھ پر حملہ کیا ہے وہ میرے بیٹے کو بھی اغوا کر کے لے گئے ہیں اور اونٹ بھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے آپ دعا فرمائیں کہ یہ معاملہ ہو جائے حل ہو جائے اور میری چیز مجھ تک واپس آ جائے میرا بیٹا مجھ تک واپس آ جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے پھر حضور نے اس کے لئے دعا فرمائی اور وہ واپس آ گیا اور اس نے آ کر اپنی بیوی کو ساری بات بتائی کہتے ہیں وہ آدمی زیادہ دیر نہیں ٹھیرا تھا کہ اللہ نے اس پر اس کا بیٹا بھی واپس کر دیا اور اس کا اونٹ اور پہلے سے زیادہ عزت کے ساتھ وہ شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو خبر دی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی اور ان لوگوں کو اللہ سے مانگنے کی تلقیم کی اور اسی کی طرف رقبت کرنے کی اور اس پر یہ آیت بھی پڑھی کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ضرور کوئی راستہ بناتا ہے ایسی جگہ سے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا اللہ اکبر اللہ اکبر میرا رب بڑا کریم ہے میرا رب بڑا کریم ہے ہم اس سے مانگتے نہیں اور ہمیں مانگنا آتا بھی نہیں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیقا موسیقا موسیقا